اسلام علیکم پاکستانی مومز لوگ ان چائنہ تو کیا ہل چل ہے آپ سب لوگوں کا آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بنا رہی ہوں توہ آلو بہت مزے کے بنے تھے یہ دم میں ہی بنیں گے آپ اسے دم آلو بول دیں توہ آلو بول دیں تو یہ بیسیکلی توہ پہ ہی بنتے ہیں یہ سب سے پہلے میں نے آئل اس میں ڈال لیا ہے لیس آئلی ڈال لیا ہے آپ نے آپ کی چوائے سے آپ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں گم بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا اور اس کو میں صرف کچھ سیکنڈ کے لیے اس کو میں کروں گی فرائی اور پھر میں اس میں جو پٹیٹوز ہیں یہ میں نے ایک آلو لیا تھا کیونکہ بس میں ہی یہ کھاؤں گی کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں بنائے کافی زیادہ دل کر رہا تھا کہ میں آج یہ ٹرائی کروں تو بس میں میں اس کو اچھے سے زیرے کے ساتھ تھوڑا سا نا مکس کر لوں گی اور توا چھوٹا تھا تو ٹھیک ہے نورمل ہے تو اس لیے اور اس کا مزہ ہی توا پہ ہی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور پھر اس کو میں کور کر دوں گی تو یہ دم میں ہی بنیں گے اس میں میں نے پانی کا استعمال بلکل نہیں کیا اب میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا اونین ڈالا ہے یوں ہی ریفلی چوب کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لوں گی میں اس کو تو اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے آپ کو آلو کافی زیادہ لگ رہے ہوں گے بٹی ہے کہ یہ ایک ہی آلو ہے کیونکہ آلو کا سائز کافی زیادہ بڑا تھا اس لیے میں نے یہ ایک آلو لے لیا ہے اور ایک ہی میں نے پیاز لیا ہے تو اچھے سے مکس کروں گی اور اس کو میں کور کر دوں گی پیاز تھوڑا سا ہم گلا لیں گے کور کر کے میں اس کو رکھ دوں گی تو بیچ میں آپ نے چومچ چلاتے رہنا ہے چیک کرتے رہنا ہے سوری تو اب میں اس میں ٹماتر ڈال دوں گی اور اچھے سے مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں جو سپائسز ہیں وہ بھی ڈال لوں گی نمک ریڈ چلی پاوڈر میں نے زیادہ ڈال لی تھی تھوڑا سوائسی بنانا تھا میں نے اور یہ تھوڑی سی ہلتی پاوڈر میں نے ڈالا تھا تو اس کو پھر میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور یہ تھوڑا سا میں نے دھنیا پاوڈر بھی ڈالا تھا اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو جب گھر پہ کچھ نہ ہو اور کچھ کرنے کا دل بھی نہ کرے تو یہ اتنا جلدی بن جاتا ہے تو بہت مزیدار یہ بنا تھا میں نے پہلی دفعہ بنایا تھا اور مجھے کافی اچھا لگا تھا انشاءاللہ میں ضرور یہ دوبارہ بھی بناوں گی اور اچھے سے مکس کر کے میں کور کر دوں گی اور یہ ٹیماٹر بھی اپنا پانی جو ہے کافی ریلیس کر دیں گے تو اس کو میں کور کر کے پکاؤں گی اور بیچ میں چمچ چلاتی رہوں گی چیک کرتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے لگے نا کیونکہ اس میں پانی نہیں ڈالا تھا میں نے تو اب یہ دیکھیں یہ ٹیماٹروں نے بھی پانی ریلیس کر دیا تو یہ اسی میں گل جائیں گے آلو جائیں اور دیکھیں یہ اچھے سے مسالہ بھی دیکھیں اب ریڈی ہو رہا ہے ٹیماٹر روپیاز اچھے سے گل گئے ہیں تو اس کو میں دوبارہ سے کور کر دوں گی یہ دیکھیں کتنا اچھے سے اب یہ دیکھیں بلکل اب یہ میش ہونے والے ہیں وہ بلکل نا مسالہ اچھے سے ہو گیا اور اس کو چلاتے رہیں ہلکی ہاتھوں سے کیونکہ یہ آپ نے ذرا سخت ہاتھ لگا ہے تو یہ بلکل لالو نا ٹوٹ جائیں گے تو اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر آپ کی آپ اس میں دھنیاں وغیرہ اور مرچیں وغیرہ بھی ڈال لیں اور بلکل اس کو گھرانا ہے اور اس پہ پھر میں بعد میں انڈا بھی ڈال دوں گی آپ یوں ہی چیک کر لیں اس کو چیک کر لیں اگر گل گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی گل گئے ہیں تو بس اس کو میں دم پہ تھوڑا سا پک آوں گی کیونکہ تھوڑی سی ہلکی سی اس میں کسر باقی ہے تو کور کر دوں گی اور یہ اب بس بھن گیا اب میں اس میں نا انڈا ڈال دوں گی آپ کی چوائے سے آپ اس میں انڈا ڈالیں یا آپ اس کو ایسے ہی سرف کریں تو میں نے اس کو انڈا بھی اس پہ میں نے ڈال دیا تھا اور انڈے کو میں مکس نہیں کروں گی انڈے کو میں یوں ہی بس اس میں دم پہ پکا لوں گی اچھے سے تو اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو یہ ابھی تھوڑا کچھا ہی ہے تو یہ ابھی بہت زیادہ جیسے ابھی پکانے کی اس کو ضرورت ہے تو پھر اس کو اب میں کر دوں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے اب ریڈی ہو گیا تو میں اس میں گرین کرینڈر جو ہے فریش کرینڈر وہ ڈال دوں گی اور دم پہ رکھ دوں گی تو اب میں ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں اس کو پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو جی یہ دیکھیں یہ دم آلو مزیدار سے دو آلو ریڈی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر و سبسکرائب کر دیں چینل کو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے حافظ